تیرے تو بس عبید صلاحی سے ہے بری حیرا ہوں میرے شاہ ہاں میں کیا کیا کہوں تجھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار دعالم نور مجسم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم میں کسرس سے دعا مانگتا ہوں اس میں سے آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے کتنا حصہ مقدر کروں کیا ایک چوتھائی نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے لیکن اگر اس سے زیادہ درود پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا ارض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے اوقات میں سے نصف وقت آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے مختص کر دوں نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ہے لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے ارض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے ہی خاص نہ کر دوں نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس طرح کروگے تو یہ تمہارے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم شان حبیب الرحمن صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا ذکر جاری تھا ایک اور آیت مبارکہ جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کرتی ہے آج اس کے حوالے سے سنیں گے اللہ تبارکہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اور جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پاتے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارکہ و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ تعالی سے مغفرت مانگیں اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں ان کے لیے شفاعت فرما دیں ان کے لیے کہہ دیں کہ اے اللہ ان کو معاف کر دیں تو اللہ تعالی کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائیں گے اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت و شان ظاہر ہو رہی ہے وہ بڑی واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خدا ہے کہ گناہ اللہ کا کیا نافرمانی اللہ کی کی ناراض اللہ کو کیا اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کیا میری نافرمانی کی مجھے ناراض کیا وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول ان کی شفاعت کر دیں ان کی سفارش فرما دیں تو اللہ تعالی ان کو معاف فرما دے گا تو پتا چلا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنا یہ اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے آپ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کا سب سے قوی ذریعہ یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کے لیے معافی کی درخواست فرما دیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں ارض کر دیں کہ اے اللہ اس بندے کو معاف کر دیں آنہ حضرت علی رحمہ نے اس پر ایک بڑی پیاری بات انشاءت فرمائی فرمایا کہ بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو حالانکہ اللہ تعالی ہر جگہ کی سنتا ہے ہر جگہ کو دیکھتا ہے ہر جگہ پر اس کی قدرت ہے اس کا علم اس کی سمع اس کی بسر اور اس کا شہود یہ ہر جگہ پر ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے گناہوں کی معافی کے لیے بندوں کو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کا حکم فرمایا اور صحابہ کرام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے جسم اطحر کی زیارت بھی کرتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے جو اس ظاہری حیات مبارکہ میں حاضر نہ ہو سکا اور آج اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو جائے یہ اسی آیت مبارکہ پر عمل ہوگا اور جس کے بس میں یہ بھی نہیں وہ مدینہ منورہ میں حاضر نہیں ہو سکتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہاں پر وہ جا نہیں سکتا تو وہ جہاں موجود ہے اپنے دل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے وہ بھی اس آیت پر عمل کرنے والا شمار کیا جائے گا تو بہر صورت گناہوں کی معافی کے لیے ایک بڑا ہی پیارا ذریعہ یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور صحابہ اکرام تابعین اس کے بعد کے زمانے کے لوگ ایک تواتل کے ساتھ امت کا ایک عمل چلتا آ رہا ہے کہ اپنی فریادیں اپنی درخواستیں اپنی گناہوں کی معافی کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں چند اس حوالے سے واقعہ جہاں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو حدیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے ظاہری حیات مبارکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر یہ نوایت نکل کی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بنی قریضہ کے موقع پر ان سے ایک خطا سرزد ہوئے اور یہ اس قدر نادم ہوئے اس قدر شرمندہ ہوئے کہ خود کو مسجد نبوی شریف کے ایک ستون کے ساتھ آ کر باندھ دیا خود کو انہوں نے باندھ لیا اور کہنے لگے کہ جب تک اللہ تعالی میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یا اللہ تعالی میری توبہ قبول کرنے ہیں اب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ستون سے باندھ کر یہ بات کہہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے بارے میں پتا چلا تو انشاد فرمایا اگر یہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے مغفرت طلب کرتا لیکن اب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو باندھ لیا ہے تو جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا یعنی حدیث مبارک میں جو سرکا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ غور کرنے کا ہے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کی مغفرت طلب کرتا یہ بے این ہی اسی طرح کے الفاظ جو آیت مبارکہ کے اندر فرمائے گے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ابو لبابا اپنے آپ کو باندھنے کی جگہ اگر میرے پاس آ جاتا تو میں اس کی مغفرت طلب کرتا پھر اس کے بعد بہرحال سات دن گزر گئے حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ چکھا حتیٰ کہ ساتوے دن غشی تاری ہو گئی پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما دی اب جب ان کی توبہ کی قبولیت کی ان کو خبر دی گئی تو یہ بھی مچل گئے کہنے لگے میں خدا کی قسم میں اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاکر اپنے دست اقدس سے مجھے کھول نہیں دیتے جب تک سرکار خود تشریف لاکر مجھے کھول نہیں دیتے میں بھی اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا چنانچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بندشوں سے آزاد فرما دی ہے اس حدیث مبارک کے اندر بھی آیت مبارکہ کا اکس نظر آتا ہے کہ آیت میں فرمایا اِوَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَا جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس آ جائیں آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور حصول ان کی مغفرت طلب کریں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو ماندنے کی بجائے اگر میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے مغفرت طلب کرتا تو گویا طلب مغفرت کے لیے حصول شفاعت کے لیے حصول مغفرت کے لیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ہے ایک اور روایہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے جس میں بارگاہ رسالت میں توبہ کا بیان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسا بستر خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور آپ نے اس بستر کو دیکھا تو آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور گھر کے اندر داخل نہ ہوئے اور چہرہ مبارک پر ناراضگی کے آثار نمودار ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو اب جو آپ نے ارض کیا وہ بخاری شریف کی الفاظ ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو نافرمانی ہوئی میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں جو مجھ سے نافرمانی ہوئی میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدہ یہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے ارض کیا کہ میں نے تو آپ کے لئے خرید ہے تاکہ آپ اس پہ جلوہ فرما ہوں ٹیک لگائیں سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تصویریں بنانے والے لوگوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا انہیں زندہ کرو اور ارشاد فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے تو اس حدیث مبارک کے اندر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین انہوں نے جو الفاظ عرض کیے وہ یہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہو تو وہی بات اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توبہ کرنا رجول آنا مغفرت کے لیے عرض کرنا شفاعت کے لیے درخواست کرنا یہ حکمِ الٰہی ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ موجمِ کمیر میں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا فرماتے ہیں کہ حضرتِ صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے کہ ایک مرتبہ چالیس صحابہ اکرام جن میں شیخین کریمین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے انہوں نے تقدیر کے مسئلے کے اوپر آپس میں کلام کرنا شروع کیا جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیں اور دیکھیں انہوں نے کیا نیا کام شروع کر دیا ہے یعنی تقدیر کے بارے میں بحث شروع کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور غزب اور جلال کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک اتنا سرخ تھا کہ جیسے کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیئے یعنی اتنا چہرہ مبارک غزب کی وجہ سے سرخ تھا صحابہ اکرام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا کہ آپ اتنے غزبناک اتنے غزبناک ہیں تو عرض کیا سب نے مل کر عرض کیا چالی صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں تُبْنَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ آپ اپنی امت کے پاس جائیں اور دیکھیں انہوں نے کیا نیا کام شروع کیا ہے تو یہاں مسئلہ تقدیر کے اوپر کلام کرنا جو کہ منع ہے اور جس میں شیخ کریمین کو منع کر دیا گیا تو اس مسئلے پر کلام کرنے پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے تو صحابہ کرام نے بالاتفاق سب نے مل کر ارض کیا توبنا اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یہ بھی اسی آیت مبارکہ کی اکاسی کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِوَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں یہ وہ واقعات تھے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں آئے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے وسال زہری کے بعد بھی صحابہ اور صحابہ کے بعد کے صلف صالحین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض معروض کیا کرتے تھے استغاثہ و فریاد کیا کرتے تھے اور طوبہ و مغفرت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ قہت پڑا تو ایک صحابی رسول حضرت بلال بن حارف المزانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے وہ ہلاک ہو رہی ہے اپنی امت کی بارش کے لیے دعا کیجئے وہ ہلاک ہو رہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے خواب میں تشریف لائے اور خواب میں تشریف لاکر انشاد فرمایا کہ عمر سے جا کر میرا سلام کہنا اور اسے بشارت دینا کے بارش ہوگی انہیں بشارت دینا کے بارش ہوگی اور یہ بھی کہیں کہ کچھ نرمی اختیار کریں حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور خبر دے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب کے اندر انشاد فرما دیا کہ تمہیں بارش عطا کی جائے گی اور عمر سے کہہ دینا عمر سے سلام بھی کہنا اور کہنا کہ کچھ نرمی کریں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رونے لگے اور پھر فرمایا اے اللہ میں کتا ہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں کہ جس سے میں آجز ہوں میں کتا ہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں کہ جس سے میں آجز ہوں اس حدیث مبارک کے اندر یہ مسنف ابن ابی شہبہ میں اور وفاء الوفاء کے اندر اور اس کے علاوہ کثیر کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے اب یہاں پر ایک صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوتا ہے آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر ندا کرتا ہے ارز کرتا ہے اور اپنی پریشانی بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور صرف اپنی پریشانی نہیں بلکہ وہ تمام لوگوں کی پریشانی ہے وہ پوری ایک ملک کی پریشانی ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاکر اس کی اس فریاد کو پورا ہونے کی بشارت اسے عطا فرماتے ہیں ساتھ ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام بھی فرماتے ہیں اور ساتھ ہی ان کو ایک بات کی تنبی بھی فرماتے ہیں تو پتا چلا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یوں عرض معروض کرنا یہ صحابہ اکرام سے چلتا آ رہا ہے مولانا حسن عزقان علی رحمہ نے بڑی پیاری بات رشاد فرمائے انہی حدیث کو دے کر ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دستِ تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں ایک اور واقعہ سننِ دارمی حدیث کی مشہور اور مستند کتاب ہے سننِ دارمی اس میں واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید قہت بڑھا بارش نہ ہوئی اہلِ مدینہ نے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ ہی اس کے لئے کچھ کریں کہ اب مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی ہم بڑے پریشان ہیں حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبرِ انور کو دیکھو اور چھت میں ایک روشندان بنا دو قبرِ انور کے درمیان اور چھت جو اوپر چھت ہے وہاں بھر ایک روشندان بنا دو حتیٰ کہ روزہِ انور اور آسمان کے درمیان کوئی شہ حائل نہ رہے چنانچہ اہلِ مدینہ نے روشندان بنا دیا قبرِ انور کے ملکل اوپر گھر کے ایک روشندان بنا دیا تو قبرِ انور کا وہ اوپر والا حصہ چھت کا جو ہے وہ کھل گیا اور قبرِ انور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز باقی نہ رہی اب راوی فرماتے ہیں سنیند دارمی کی روایت راوی فرماتے ہیں کہ اتنی کثیر بارش ہوئی اتنی کثیر بارش ہوئی کہ سبز گھاس اگ آئی اور اونٹ فربا ہو گئے یہاں تک کہ گوشت سے بھر گئے اونٹ پانی کی کسرت کی وجہ سے اور چارے کی کسرت کی وجہ سے گوشت سے بھر گئے تو کہت تھا عرض کیا کرم ہوا اور اتنا کرم ہوا کہ جتنا مانگا تھا اس سے بڑھ کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرما دیا آلہ حضرت علی الرحمہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں ایک اور روایت جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل مبارکہ پر مشتمل مشہور کتاب شفا شریف میں امام قاضی عیاد رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی یہ بھی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جعفر منصور اپنے زمانے کا بادشاہ اموی خلیفہ یہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے مسجد نبوی شریف میں کسی مسئلے کے اوپر بحث کرنے لگا اور دورانے بحث اس کی آواز بلند ہو گئی مسجد نبوی میں کلام ہو رہا ہے اور مسجد نبوی میں اس کی آواز بلند ہو گئی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا بادشاہ کی آواز بلند ہوئی تو اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اے امیر المؤمنین اس مسجد میں اپنی آواز بلند نہ کرو اس مسجد میں اپنی آواز بلند نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی نے ایک جماعت کو عدب سکھایا ہے یہاں کا اللہ تعالی نے ایک جماعت کو اس بارگاہ کا عدب سکھایا اور دوسری جماعت کی تعریف فرمائی انشاد فرمایا اور وہ جماعت جس نے اس عدب کو ترک کیا اور یہاں پر بلند آواز سے پکارا اللہ تعالی نے اس قوم کی مزمت فرمائی چنانچہ فرمایا جو یہاں پر حجروں کے باہر سے رسول کو پکارتے ہیں وہ بے وقوف لوگ ہیں ان میں اقل نہیں تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ اس بارگاہ کا عدب اللہ تعالی نے سکھایا ہے یہاں اپنی آواز کو بلند نہ کرو اس کے بعد پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت آج بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں تھی یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا اے ابو عبداللہ یعنی اے امام مالک میں قبلے کی طرف مو کر کے دعا مانگوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح متوجہ ہو گیا یعنی میں نے دعا مانگنی تو میں کیسے دعا مانگوں قبلے کی طرح مو کروں یا قبلے کو پیٹھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مو کروں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب رشاد فرمایا اور ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل فرما دیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں پر دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے قبلے کی طرح مو کیا جائے یا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبرِ انور شریف کی طرح مو کیا جائے اور قبلے کو پیٹھ کی جائے رشاد فرمایا کہ تم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مو کیوں کر پھیروگے یعنی کیسے پھیر سکتے ہو حالانکہ تمہارے اور تمہارے والد یعنی حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں انہی کا وسیلہ پیش کریں گے کہ تم اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہی کا وسیلہ پیش کریں گے لہذا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر شفاعت مانگو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا تو ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر جب شفاعت کے لیے عرض کیا جائے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی جائے تو اس وقت چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے علیہ ذرا فرماتے ہیں کہ تجھ سے چھپاؤں مو تو کروں کس کے سامنے تجھ سے چھپاؤں مو تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا مو تکوں کیا پرسی شور جا بھی سگے بے ہنر کی ہیں اور ایک اور مقام پر بڑی پیاری بات رشاد فرمایا کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حادری خدا کی بارگاہ میں حادری ایک اور واقعہ جو امام احمد بن حنبل آئیمہ اربع میں سے جلیل و قدر امام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی حدیث کی مشہور کتاب مسند امام احمد کے اندر بیان فرمایا فرماتے ہیں کہ مروان نے بادشاہ مروان جو حکمران تھا اپنے زمانے میں مدینہ منورہ کے اوپر گورنر تھا اپنے زمانہ تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا ایک آدمی کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر اپنا مو رکھا ہوا قبر انور پر اپنا مو رکھا ہوا مروان نے اس آدمی کو گردن سے پکڑ کے اٹھایا اور کہنے لگا جانتے ہو کیا کر رہے ہو یعنی یہ کیا کر رہے ہو تم قبر کے اوپر جو ہے تم مو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو اس پر وہ صاحب جو یہ کر رہے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر جنہوں نے اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا انہوں نے جواب دیا کہ ہاں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا میں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں میں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں پھر اس کو فرمایا کہ دین پر اس وقت نہ رو جب دین پر اہل آدمی موجود ہو ہاں اس وقت دین پر رو جب نہ اہل آدمی دین پر مسلط ہو جائے اب یہ صاحب اور یہ آدمی جنہوں نے مروان سے کہا کہ میں پتھر کے پاس نہیں آیا میں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں جب انہیں دیکھا گیا تو وہ میز بانے رسول سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چہرہ انور اپنا چہرہ مبارکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر رکھا ہوا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں اپنی داد فریاد کر رہی ہے آلہ حضرت علی رحمہ نے اس کی بڑی ہی پیاری منظر کشی کی فرمایا کہ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں لب واہ ہیں ہوت کھلے ہوئے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درکی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے بھی مغفرت فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ ور فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے